بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آپ دیکھ رہے ہیں زین نیوز میں ہوں غفر نکوی جناب ہمارے ساتھ ہماری جان صدیق جان ہیں جاندار تفسروں کے لیے جاندار نیوز کے لیے جاندار خبروں کے لیے تو جناب میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی صدیق بھائی کے ساتھ میں نے بات کرتے ہوئی یہ کہی جب بھی کوئی آپ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو انٹرویور کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ میں نے کہا تھا کہ ہم ڈیولز ایڈوکیٹ ہوتے ہیں تو صدیق بھائی ڈیولز ایڈوکیٹ کو سب سے ایکسپلین تو کر دیں سر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ایکسپلین آپ کریں کیونکہ ہم ظاہر ہے جس کا انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جس کے تو جو موجود نہیں ہوتا آپ اس کا ایڈوکیسی کر رہے ہوتے ہیں بلکل ایسی ہے اس کی وقالت کر رہے ہوتے ہیں بلکل وہ ایسی ہے بہت سارے دوست زہر ہے جب آپ سوال کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جیسے کوئی آپ کسی کے انٹی ہیں انٹی کے علاوہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی شاید اس میں وہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو کچھ لوگ ہیں جو ایک خاص ایجنڈے پہ اور کسی کے پہ رول پہ لیکن اچھا ہوتا ہے جب آپ سوال کرتے ہیں وہ جو کنفیونز ہوتی ہیں تو وہ دور ہوتی ہیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہی ہوتا ہے آج بھی دیکھیں پھر آج کیسا بڑا دن ہے سار آج جو ہے نا میں اسی وجہ سے حالانکہ میں نے ویڈیو تھوڑی چی لیٹ کرنی تھی آپ کے ساتھ لیکن بات دیا ہے کہ آپ نے مجھے پچھلی ویڈیو میں کہا کہ آپ دیکھئے گا زفر بھائی کہ یہ نئے کپڑے پہن کے آئیں گے یہ خوشبو لگا کے میں نے کہا تھا شیخ رشید صاحب علی باقی یہ خوشبو لگا کے آئیں گے اور حمایت کریں گے تو بات تو وہی آپ پل ہی ہوگئے کہ یہ خوشبو لگا کے آئے ہیں اور یہ حمایت انسار عباس صاحب کو میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا انہ نے کہا کہ جتنے یو ٹن آج تک پی ٹی آئی نے لہی ہیں نا نون لیگ کا ایک یو ٹن بھاری ہو گیا ہے اللہ میری دعا کو معنی آسو آ رہے ہیں یہ بات سن کے بات یہ ہے کہ ایک اپوزیشن کی ایک ایم اے نے جو ہے نا وہ کون سا ایک برینڈ ہے خواتین کے کپڑوں میں اور وہ آئی ہے احس�� ہو جاتا ہے وہ بھی آئی ہے نہیں ہی اور نماز ہے ہم نے نشاق بھی ہے نہیںes کون کون سے ہے یہ مفتس ہے یہ مفتس ہے آپ سب کسین اور ایک اور نہیں نہیں کرو تھے ایک اور ہے بارال بارال کوئی ہے لائم لایٹ وہاں پہ سہل لگی تھی تیس پرسینٹ پہ تو وہ بھی وہاں پہ دو تین کی لسBER میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھے پورا یقین ہے کہ ان میں سے ایک سوٹ جانا ہائیں وہ پہن کے آئیں گی اور وہ ڈائیں گے لائم لائٹ کے نا تو وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں مجھے ان لوگوں پر حیرت ہے اور حیرت تھی جو نونلی کو انٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتے تھے سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ووڈ کو عزت دینے والی پارٹی ہے اور جو یہ سمجھتے تھے کہ بس یہ ووڈ کو عزت دلوائیں گے پیچھے نہیں اٹیں گے ڈٹ گئے ہیں لڑ گئے ہیں وہ جو لوگوں پر حیرت ہے دیکھیں بات یہ ہے واقفان حال جو ہیں جو شہر اقتدار میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہوتی ہیں آپ بیان نہیں کر سکتے واقفان حال میں آپ بھی ہیں ایک ٹھیک ہے ہم بھی ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو واقفان حال ہیں تو بات یہ ہے ہمیں تو پہلے پتا تھا دیکھیں ابھی میں حفظ عبدالنماجی صاحب کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا تمہیں میں کہہ رہا تھا کہ ووڈ کو عزت دینے کا نعرہ ٹھیک ہے اس دن اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا تھا اس کا انتقال ہو گیا تھا جس دن نواشی باہر گئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد نون لیک کا یہ جو بیانیاں تھا نا ووڈ کو عزت دینے کا اس مردے کو وینٹی لیٹر پر ڈال دیا گیا تھا وینٹی لیٹر پر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مصنوعی سانس دے رہے تھے اس کا قدرتی سانس ختم ہو چکا تھا موت واقع ہو چکی تھی اس کی اس بیانی کی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا ڈاکٹر کیا کرتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں جب کسی کا بس ڈیتھ ہو جاتی ہے نا دماغ جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ سانس چل رہی ہوتی ہے ڈاکٹر اس بات کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں سانس یا ایک اورگن کام کر رہا تھا دل وہ وینٹی لیٹر پر ڈال دیتے ہیں اس کے بعد وہ لبائکین پر چھوڑ دیتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے وینٹی لیٹر پر اس کو رکھا ہوا ہے اس کو آپ چھے ماہ بھی وینٹی لیٹر پر رکھیں گے شاید یہ وینٹی لیٹر پر اس طرح اس کا دل چلتا رہے اگر وینٹی لیٹر سے اتاریں گے تو یہ دل تھوڑی دیر بعد رکھ جائے گا کیونکہ اب اس نے زندہ نہیں ہونا اس کا دماغ جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکا ہے ووڑ کو عزت دو کے بیانیے کا انتقال وفات بلکہ نہیں نہیں ایک اور میں میں اپنی تحصیح کر لوں میں غلطی کر گیا ہوں میں مادرت انتقال اور وفات نہیں ہوئی تھی بیانیے کی اس کا گلہ گھونٹ کے اس کو مارا گیا تھا اور گلہ گھونٹہ کسی ہے یہ آپ کو بتانا ہوگا نوازری نوازری نہیں نہیں نوازری دیکھیں آپ لوگ یہ زیادتی نہ کیا کریں جہاں آپ نے کریڈٹ دینا ہوتا ہے تو وہاں آپ نوازری کو دیتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ ڈس کریڈٹ ہوتا ہے وہاں شباشری پہ ڈال دیتے ہیں یہ نہیں کہیں صحیح اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے دیکھیں بات یہ ہے وہ ایک گاڑی میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا ایک دو ایسے عمل ہوئے کہ سارے یا فقیر نے کوئی جیب جیب دو تین بات نہیں کی تو سارے اس کو دیکھنے لگ گئے اچھانک گاڑی میں ایک اور بدمزگی ہوئی تو فقیر پہلے بول پڑا اس نے کہا اے بی پاہ دے ہو ملنگ تے اے بی پاہ دے شباشریف تے تو بات ہے اس نے کہا اے بی پاہ دے ہو ملنگ تے تو بات ہی ہے یہ بھی ڈال دیں آپ شباشریف پہ لیکن شباشریف نہیں نواز شریف مریم صفدہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی دیسیجن میکنگ پاور ان کے پاس ہے تو یہ بھی انہی کیا دیسیجن ہوگا لیکن بھائی میں آپ کو ایک بال بتاؤں نو ڈاؤٹ آج میں واقعی ایک چیز پہ کنونس ہوگیا کچھ لوگ کہتے تھے کہ بھائی یار آپ کو کیا واقعی اس چیز پہ آپ کنونس تھے کہ خان صاحب چلا لیں گے مجھے تو حیرت ہے آپ لوگوں پہ رکھیں اس طریقے سے یعنی میں بھی اس چیز ان میں سچی بات کروں گا ان میں شامل تھا پیجی خان صاحب نہیں چلا سکتے باران وہ کچھ بھی وہ سادہ ہیں یا وہ سچے ہیں یا وہ ان کے ساتھ پوری اقتریت نہیں تھی یا یہ سوالے سے لیکن وہ یاک والی بات ہے ان لوگوں کو جن کو واقعی یہ کنفرگ تھا کہ یہ انٹی اسٹبلشمنٹ ہے نہیں نہیں کوئی ہاں سر میں آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بات میں نے چند روز پہلے صدیق الفاروق صاحب کا انٹرویو کیا پتہ ہے آپ کو نوم نہیں مجھے تو یہاں رک جائیں مجھے تو وہ مارنے پہ آگئے تھے باقی وہ بول نیوز پہ پروگرام تھا اور اس دن میں نے بھی بہت رگڑا دیا حکومت کو کوئی پتہ نہیں کیا ایشو تھا تو اس کے بعد صدیق الفاروق صاحب نے بھی رگڑا دیا اکھونزادہ چٹان صاحب نے بھی رگڑا دیا اور وہ ایسے دونوں نا جیسے پتہ نہیں نون لیگ اور پیبلز پارٹی تو ماشاءاللہ بڑے ہیں ان کا تو بڑا صاف شفاف ماضی اور بے داگ ماضی کردار کا غازی اور یہ والا میں نے جب میری باری آئی فضا اکبر صاحب کے پروگرام میں میں نے کہا آپ کی اسموں سے بات کرتے ہیں بھئی میں نے ان کی پانچ سات چیزیں نے گنمائی کہ آپ کا تو اپنا ہی کنڈکٹ تھا اس پہ جب وہ پرسنل ہونے لگے صدیق الفاروق میرے ساتھ میں نے کہا پھر آپ اگر پرسنل ہوں گے پھر آپ تو بات ہی نہ کریں آپ کے بارے میں تو ساکر بنیسار صاحب نے کہا تھا کہ تمہیں اس لئے ویکو ٹرس بورڈ کا چرمین لگایا گیا تھا اس لئے تمہیں نواز شریف کے وفادار تھے تمہیں نواز شریف کے دفتر میں بیٹھ کے اس کی اخباروں کی کٹنگ کرتے تھے اس لئے تمہیں نواز شریف نے ویکو ٹرس بورڈ کا چرمین لگا دی اتنے اہم ہوتے کے اوپر اتنا بڑا ادارہ اربوں کھربوں کی جس کی جدادیں اور دنینیں ہیں وہاں بے بہت تیمپریچر اوپر چلا گیا اسی دوران پرگرام ختم ہوا وہاں بھجان ہاتھ اپائی پہ اتر آئے میرے ساتھ وہاں سنبھالے نہ چاہیں وہ درمیان میں بندے آگئے انہیں نے روکا تو میں نے پھر بعد میں ان کو کہا جو کیمرا میں تھا میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کو یہ ریکارڈ کرنا چاہیئے تھا یہ چیزیں سامنے آنی چاہیئے لوگوں کا کردار کیا ہے کیمرے کے پیچھے اگلے دن پھر صاحب پہنچ گئے دفتر میرے بول کے دفتر شکایت لگانے اچھا نہیں 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 مجھے معلوم ہے کہ وہ مقصد کہنے کہ آپ کے ہیٹ آفیس نہیں لگائی اور یہاں لگائی سمجھ گیا مجھے اسلاحباد بیوروں کو لگا رہے ہیں میں نے کہا لوگ یہ بھی نہیں سمجھیں کہ کوئی اشارہ کہیں اچھا اس میں سر میں آپ کو بتاتا ہوں ان سے میں ان کا انٹریو کیا ان انٹریو میں ایک بہت بڑی بریکنگ ٹھیک ہے شاید میں نے آپ سے پہلے آفتر ایک پرمی ذکر کیا ان نے کہا جناب کہ رحیل شریف صاحب نے نواز شریف پہ پریشر ڈالا تھا ایکسٹینشن کیلئے یہ آپ کی اجازت سے اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں وہ لگاؤں گا بھی سمجھ گئے پریشر ڈالا تھا بڑا پریشر ڈالا نواز شریف نے کٹاگوریکل ہی نہ کر دیا میں نے کہا جی انہوں نے کٹاگوریکل ہی نہ کر دیا ٹھیک ہے جی اور آپ کو معلوم ہے یہ دیکھوڑ فروغ صاحب کہہ ہے یہ سن لیں گے آپ کے ویورز بھی اور میرے ویورز بھی اس طریقے سے تو سر انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف نے کہا میں بلکل پریشر نہیں لینا میں نے رہیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں دینی اور یہ صدیق الفروغ صاحب کہہ رہے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو خان صاحب نے دوسری دفعہ دھرنا کیا تھا یہ اصل بھی تو اس ایکسٹینشن کی وجہ سے کیا تھا اور ہم نے ایکسٹینشن نہیں دی اور وہ ترجمان بھی نہیں ہے نواز شریف صاحب کیا آپ کو پتا ہے صدیق الفروغ صاحب ٹھیک ہے نا مطلب میں حیران ہوں کہ جو نواز شریف صاحب رہیل شریف صاحب کا پریشر نہیں لے سکے وہ باجبار صاحب صاحب نے اس طریقے سے مطلب میں سمجھتا ہوں کیوں لیتے ہیں یہ ہوا کیا ہے بیسی کریں دوسرا مجھے یہ بتائیں کیا نون لیگ صرف لندن جانے پر ہی راضی ہو جائے گی یا اس کا پھر مجھے یہ سمجھائیں کہ کوئی اور بھی کچھ گین دونوں نے کرنے ہیں دیکھیں وہ تو ظاہرہ چاہیں جو گین کر سکتے ہیں کریں لیکن میرا ایک خیال ہے ان کو ریلیف جو ملنا تھا سب سے بڑا وہ مل چکا ہے سب سے بڑا ریلیف ان کا یہ ہی تھا کہ نواز شیف کو لندن بھیج دیں میا صاحب پہلے بھی جب گرفتار ہوئے تھے تو ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے وہ کہتے تھے مجھے مچھر کاٹتے ہیں مچھر کاٹتے ہیں تو میں نہیں رہ سکتا اب بھی نواز شیف صاحب کی جتنی بھی درخواستیں ہائی کورٹ یا سبریم کورٹ میں آئیں اس میں ایک ہی بات تھی کہ وہ سٹریس فری محول چاہتے ہیں تو سٹریس فری محول مل گیا ہے ویسے بھی میا صاحب کا دل جو ہے نا وہ لندن میں زیادہ لگتا ہے پاکستان میں صرف وہ سو اگزات ہیں جب اقتدار ہوتا ہے جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں زیادہ وہ لندن گزارتے ہیں تو ان کو ریلیف سب سے بڑا مل چکا ہے یار اس سے بڑا کیا ریلیف ہے بہتر سال تاریخ میں پہلی مرتبہ سزا جا سا مجرم کو پاکستان سے باہر بھیجا گیا ریلیف ان کو سب سے بڑا مل گیا ہے باقی اب وہ یہ ہی چاہیں گے کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ تھوڑے سے سلو ڈاؤن کر دیا جائیں اور تھوڑا سا ان کے اوپر چکنجا جو ہے وہ اس میں حکومت بھی حکومت کیا دیکھیں مسئلہ یہ ہے عمران خان کے بس میں ہوتا تو کیا سے کیا ہو جاتا اسٹیبلشمنٹ سے بچا رہے ہیں کہ کچھ نے کچھ ان کو ریایت اسٹیبلشمنٹ دے دے باقی آگے کیا ہوگا یہ اللہ کی ذات بتا جانتی ہے کچھ کہنا کبل از وقت ہے آپ اپنی پس پارٹی پہ آئیں میرا خیال ہے جو سوشل میڈیا پہ ابھی شاید ہو سکتا ہے کہ جب یہ ویڈیو ہم اپنا یو ٹیوب پہ جاری ہو تو پھر اس کے بعد ان کی بھی حمایت کا اعلان ہو چکا ہو لیکن اب ہم سوشل میڈیا پہ اتنی عزت افضائی کے بات میرا خیال ہے وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ طریقہ واردات تو ہم نے بھی ڈالنا ہے اب کس طریقے سے دیکھیں بات یہ پیپلز پارٹی کا سچ پوچھیں تو مجھے یہ تھا کہ پیپلز پارٹی تھوڑا سانہ مشکل کرے گی مجھے نون لیگ والا نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کا وہ والا معاملہ ہے کہ سادھی ضرور ہوں پر اتنی بھی نہیں ہوگا بلابا صاحب کا بھی تھوڑی دیر پہنے ٹوئٹ بھی آیا اور انہوں نے یہی کہا کہ بھائی ہم حضرداری ہاؤس میں پہنچ کے حکومتی کمیٹی زاکرات ہو رہے ہیں اور وہ جناب اس کیسٹس کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے رون اس کو فالو کرنا چاہیے مان جائیں گے لیکن پیپلز پارٹی اتنی جلدی مان جائے گی یہ مجھے اندازہ نہیں تھا لیکن یہ مجھے یہ تھا کہ تھوڑا سا تنگ کریں گے مجھے تھوڑا سا تنگ کریں گے تو اندر خبر کیا ہے وہ بھی مان جائیں گے اب دیکھیں بات یہ ہے پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کو بھی ریلیس تو مل چکا ہے مل چکا ہے یہ نہیں ملا زرداری سے بھی زمانت نہیں ہے رلیف مراد علی شاہ صاحب کی گریفتاری کنفرم ہو چکی تھی اور وہ ٹل گئی ہے سندھ حکومت کا گھر جانا ہو سکتا تھا ہو سکتا تھا حکومت چاہے وفا کی حکومت آقا سراج جہانی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے ایسے 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 وہ حکومت نہیں کیا تو ان کو بھی رلیف مل چکا ہے ان کو رلیف مل چکا ہے وہ ویسے ہی ادھر خوش ہیں کہ وہ ہمیں رلیف ہے وہ زرداری سے بہت اس حوالے سے سمائیدار ہیں کہتا ہے مجھے سندھ میں ملا ہوا ہے کہ ٹل گئی ہے